بسم اللہ الرحمن الرحیم عرشت شریف صاحب ہے یہ اروایے کا بہت بڑا نام پاکستان کی جنرلیسٹ کے مایاناز صحافی جن کو کینیا کے علاقے نروبی میں ڈیٹ کر دیا گیا ہے ان کو شوٹ کر دیا گیا ہے پولیس کی جانب سے اور جو ہے وہ یہ واقعہ سارا رونما کس طرح ہوا ہے کس طرح یہ پیش آیا ہے کہ جو عرشت شریف صاحب جس گاڑی میں جا رہے تھے وہاں پر موجود تھے جس حوالے سے وہ یہ اداروں کا یہ کہنا ہے کہ عرشت شریف صاحب ہے جو وہ ایک ڈاکومنٹری کے حوالے سے وہاں پر موجود تھے جہاں پر ان کے ساتھ جو کو ریپورٹنگ کر رہے تھے جو وہاں پر ان کے ساتھ اٹیس تھے وہ جوان ایلین نیمو نامی ایک ریپورٹر تھے جو اس ڈاکومنٹری پر ان کا ساتھ دے رہے تھے اور پاکستان میں جو کرپشن ہے اس حوالے سے عرشت شریف صاحب ہے جو وہاں پر موجود تھے اور ان کو بدقسمتی سے انفرنشنیٹلی وہاں پر ان کو شوٹ کر دیا گیا پولیس کی جانب سے اور پولیس کا یہ اعتراف ہے کہ جی اس کو جو عرشت شریف صاحب ہے ان کو جو ڈیٹ کیا گیا شوٹ کیا گیا ان کو یہ اس حوالے سے یہ ایک مستیک تھی اور یہ سارا سلسلہ کیس طرح بیش آیا عرشت شریف صاحب ہے جو وہ ایک گاڑی میں سوار تھے جو گاڑی کیڈنیپنگ کے حوالے سے مشکوک تھی پولیس نے اس گاڑی کو روکا ہے اور جہاں پر وہ کسی پروٹیسٹ کے حوالے سے وہ جا رہے تھے پروٹیسٹ سے گزر رہے تھے تو وہ گاڑی کو انفرسنیٹی رکا ہے یا نہیں رکا کسی بھی حوالے سے وہ جو ہے ان پر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے جس کی زد میں عرشت شریف صاحب ہے جو وہ اس دارے فانی سے کوچھ کر گئے ہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر جتنی بھی جنرلسٹ کمیونٹی ہے ان میں ایک بڑی سوک کی فضاء قائم ہے اور ایک یہ لمحے فکریہ ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات پر اور کینیا کی سیکیورٹی کے جو حوالے سے اس بات پر لمحے فکریہ ہے کہ اتنی بڑی پرسنیلٹی پاکستان کی جو ہے وہ ان کو ڈیٹ کر دیا گیا ہے شوٹ کر دیا گیا ہے اس دردی سے اور جو پاکستان کی پبلک ہے پاکستان کی جنرلسٹ کمیونٹی ہے اور آل آور دی برڈ جہاں پر حدود دیکھی بولی سنی جاتی ہے اس کی ساری کمیونٹی ہے وہ ساری ایک دم سے سکتے میں تاری ہے کہ جو جنرلسٹ ہیں ان کو کس حوالے سے اور کس لحاظ سے ان کو سیکیورٹی فرام کی جاری ہے اور کس جو لیبل پر ان کے ساتھ سیکیورٹیز ہے پاکستان کی اور ابھی مزید جتنی بھی فردر ڈیٹیلز کے ساتھ اس پہ تفصیل آتی رہے گی میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ